بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر یسے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خورم رکھے گولڈ نیوز چینلنگ کی جانب سے آج کی ویڈیو لے کی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں پاکستان میں گولڈ کی پرائس کیوں کم ہو رہی ہے کیا اس وقت گولڈ شکرنا چاہیے یا بیچنا چاہیے آنے والے دنوں میں گولڈ کے کیا حالات ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ آج کیوں اچانک سے گر گئی انٹر بینگ میں ڈالر کا بڑھتا ہوا رجحان اور سٹاک مارکیٹ اتنی دیز سے کیوں گری یہ سب چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ پوری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے اور جو لوگ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو دبا دیں آج آ تریخ 16 جنوری 2023 ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی انٹرنیشنل مارکیٹ کی تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ نے جو اپنا ہائی ریٹ لگایا وہ لگایا انیس سو ستائیس ڈالر پر آنس پہ اور جو لو ریٹ لگا وہ لگایا جی انیس سو گیارہ ڈالر پر آنس پہ جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ چل رہی ہے انیس سو پندرہ ڈالر پر آنس پہ جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آج فرس ورکنگ ڈے تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کا اور آج امریکہ میں بینک ہولیڈے تھا جس کی وجہ سے مارکیٹ میں کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی اور آج صبح جب مارکیٹ اوپن ہوئی ہے تو مارکیٹ ایک دم سے اوپر گئی ہے انیس سو ستائیس ڈالر سے واپس اس نے بیک ریورس لیا اور فی الحال مارکیٹ انیس سو بارہ ڈالر اور انیس سو بیس ڈالر کے درمیان میں گھوم رہی ہے آج ایس سچ ایسا کوئی ڈیٹا بھی نہیں تھا جو مارکیٹ کو افیکٹ کر سکے مارکیٹ کے حوالے سے کل کا دن نہایت اہم ہوگا کیونکہ کل مکمل مارکیٹ اوپن ہوگی اور یو ایس کا سیشن بھی چلے گا اس ہفتے کے انڈ پہ ماہرین کے مطابق مارکیٹ انیس سو ساٹھ ڈالر تک جا سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں بائنگ پریشر بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 جنوری 2023 کو رشیہ کی اور یورپین یونین کی میٹنگ ہوگی اور اگر ان کے درمیان نون ڈالر فانانشل ٹریڈ ایگریمنٹ فائنل ہو جاتا ہے تو گولڈ مارکیٹ میں انتہا درجہ کی تیزی دیکھی جا سکتی ہے نون ڈالر فانانشل ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو میں نے جو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتا ہوں سادہ لفظوں میں ہم اس کو کہیں گے کہ گولڈ کے بدلے تیل اور گیس کی خرید کیونکہ رشیان گورنمنٹ یو ایس ڈالر کو ایکسپٹ نہیں کرتی اس لیے یورپین یونین کے لوگ یا ممالک جو ہیں وہ گولڈ کی آفر کر رہے ہیں گیس اور تیل کی خرید کے حوالے سے اگر بات کیجئے پاکستان میں ڈالر کا ریٹ کی تو آج پاکستان میں ڈالر کا ریٹ میں پھر اضافہ دیکھا گیا ہے اور ڈالر کا ریٹ تقریباً بیس پیسے اضافے کے ساتھ دو سو اٹھائیس اشاریہ چونتیس روپے پر کلوز ہوا ہے یاد رہے یہ ریٹ انٹر بینک کا ہے اور اوپن مارکٹ میں ریٹ آج پھر دوبارہ بڑھا ہے اور ریٹ جو ہوا ہے دو سو چھونڈ پر ڈالر ہے بات کر لیتے ہیں جی پاکستان سٹاکس چینج کے حوالے سے تو آج پاکستان سٹاکس چینج میں کراچی ہنڈرڈ انڈیکس مائنس چھ سو دو پر کلوز ہوا ہے اس زبردست مندی کی جو وجہ نظر آ رہی ہے وہ پاکستان کے پلیٹیکل سیچویشن ہے اور جو اکنومک پالیسیز ہے جو ابھی تک واضح نہیں ہو رہی اور اگر بات کیجئے پاکستان میں گولڈ کریٹ کی تو آج پاکستان میں گولڈ کریٹ میں کمی دیکھی گئی ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے آج کی ریٹ شیئر کر دیتے ہیں تو آج اکیس کیلٹ گولڈ ریٹ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پانسو تریسٹر پہ پر تولا اکیس کیلٹ گولڈ ریٹ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پانسو تریسٹر پہ پر تولا بائیس کیلٹ گولڈ ریٹ ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو آٹھ پہ پر تولا بائیس کیلٹ ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو آٹھ روپے پر تولہ چوبیس کریڈ گول ریٹ ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو آٹھ روپے پر تولہ چوبیس کریڈ گول ریٹ ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو آٹھ روپے پر تولہ پٹھور کا ریٹ ایک لاکھ اکاسی ہزار آٹھ سو روپے پر تولہ اور چاندی دو ہزار ایسی روپے پر تولہ تو اگر بات کیجئے کہ پاکستان میں گول کا ریٹ کیوں کم ہو رہا ہے اس کی جو بڑی مین وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مارکیڈ میں مافیا جا اس جیسے آپ سٹا باز کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں ایک چیز ہے جس سے ہم سب کو اتفاق کرنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے پاس نہ تو ڈالر ایویلیبل ہے اور نہ پاکستان کی کوئی ایلسیز اوپن ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم باہر سے کوئی گولڈ اگرہ مگوا سکتے ہیں پاکستان میں پچھلے مہینے تک جتنا گولڈ آنا تھا باہر سے وہ آ چکا ہے اب باہر سے مزید گولڈ نہیں آئے گا اب یہ سٹا باز ہیلے بہانوں سے ہم لوگوں کو پیننگ کریں گے اور پیننگ کر کے ریڈ گرانے کوشش کر رہے ہیں اور جب ان لوگوں کی اپنی بائنگ مکمل ہوگی یہ ریڈ کو ایک دم سے اوپر لے کے جائیں گے لہٰذا جن لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اس وقت گولڈ کرینا چاہیے بیجنا چاہیے تو میری سجیشن یہی ہے کہ اس وقت اگر آپ کے پاس کپیسٹی ہے اپنا کیاش اویلیبل ہے تو آپ کو ضرور ضرور گولڈ پر چیز کرنا چاہیے کیونکہ جنوری کا مہینہ گولڈ کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے اور اس میں جو گولڈ کے ریٹ ہے وہ دوہزار سے اوپر دوہزار ڈالر سے اوپر تک جا سکتا ہے اور اگر رشیا اور یورپی ممالک کا ایگریمنٹ ہے جو فائنل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھے گا گولڈ کا ریٹ جو اب دس دس یا بیس بیس ڈالر کے ساتھ اوپر جاتا ہے یہ ایک دم سے پچاس پچاس ستہ ستہ ڈالر اوپر جائے کرے گا لہٰذا جن دوستوں کے پاس ابھی گولڈ موجود ہے اس کو سنبھال کے رکھیں اس کو ہولڈ کر کے رکھیں اور اگر مقزید کپیسٹی آپ کے پاس ہے تو گولڈ پر چیز کر لیں جیسا کہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ موجودہ سال میں بھی الیکشن کا سال ہو سکتا ہے اور یہ آئندہ تین سے چار مہینوں میں ملکی سوچیشن کافی حد تک چینج ہو سکتی ہے لہٰذا اس صورتحال میں گولڈ ایک مکمل محفوظ رمایہ کاری ہوگی اور یہ آپ کو بہت زیادہ نفع دے گی تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا اور اپنے ارد کرتے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ